تَأْتُونَ الذُكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ذکر کہتے ہیں مرد کو ذکران اس کی جمع کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو تمام جہان والوں میں یعنی تمام جہان والوں میں تم واحد قوم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو یہ کنایا ہے قرآن چونکہ حیاء کے خلاف باتوں کو اشارتاً ذکر کرتا ہے یعنی ان کے پاس جانے کا مطلب اپنی خواہش مردوں سے پوری کرتے ہو وَتَذَرُونَ وَذَرَ يَذَرُ اصل میں وَذَرَ يَو ذَرُو تھا پڑا جاتا ہے وَذَرَ يَذَرُ اس کا معنی چھوڑ دینا ذر ذر کہتے ہیں ترک کر دو چھوڑ دو وَتَذَرُونَ اور تم چھوڑ دیتے ہو مَا خَلَقَا اس مخلوق کو جو پیدا کیا اللہ نے لَكُمْ تمہارے لیے رَبُّكُمْ تمہارے رَبْنَے اس مخلوق کو تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی مِنْ اَزْوَاجِكُمْ یعنی تمہاری بیویوں میں سے تو بیویوں کے پاس نہیں جاتے جن عورت کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا اس کے پاس نہیں جاتے اور تم چھوڑ دیتے ہو جس کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ بلکہ تم ہو ہی حس سے تجاوز کرنے والے یہ بلکہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تم یہ کرتے ہو وہ نہیں کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم اس بارے میں معذور ہو کسی قوم میں کوئی عادت ہو جائے نا تو پہلی نظر میں میسج یہ جائے گا کہ بھئی اس قوم کی نیچر ہی ہے بلکہ ذریعہ اللہ نے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے تم حس سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو اس معاملے میں تم قابل عذر نہیں ہو اور یہ گناہ ایسا گناہ نہیں ہے جس کو تم گناہ نہیں سمجھتے نیچر انسان کی کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جرم ہے قَالُوا لَئِلَّمْ تَنْتَحِي آلُوتھ قوم جواب میں کہنے لگی لَئِلَّمْ تَنْتَحِي اگر تو باز نہ آیا انتہا یا انتہی پہلے کئی بار یہ لفظ گرر چکا ہے باز نہ آیا یا لوت اے لوت لَتَكُنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ تو ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جو نکالے گئے لوگ ہیں مخرج جو ملک بدر لوگ ہوتے ہیں ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے قَالَئِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ قَالَئِقْلِي کا معنی ہوتا ہے غزبناک ہونا ناراض ہونا سورہ زہا میں ہم نے پڑھا تھا نا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ اے نبی نا تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ تسے ناراض ہوا تو قَالَئِقْلِي اس میں فائل آئے گا قَالِيُن جو پڑھا جاتا ہے قَالِن جمعائی کی قَالِين تو لوت علیہ السلام نے فرمایا اِنِّي لِعَمَلِكُمْ میں تمہارے عمل کے لئے یعنی جو تم عمل کرتے ہو عورت کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو مِنَ الْقَالِينَ ناراض ہونے والوں میں سے ہوں نفرت کرنے والوں میں سے ہوں میں اس عمل کو پسند نہیں کرتا ربی اے میرے رب نجی نی نجی نی نجی نجی تنزیتاً کمانا نجات دینا نجات دے دے تو مجھے بھی وَاہلی اور میرے گھر والوں کو بھی مِم مَا ان عمال سے یاملون جو یہ کر رہے ہیں ان عمال سے ہمیں نجات دے دے یہاں کیا مطلب کیا ہے ان عمال کے وَبَال سے مضاف اکثر محضوف ہوتا ہے بہت جگہوں پر محضوف ہوتا ہے تو اس کیونکہ وہ تو لوت علیہ السلام اور ان کے گھر والے پہلے ہی بچ رہے تھے یعنی اس عمل کے وَبَال سے اللہ تو ہمیں بچا لے فَنَجْعِنَاهُ ہم نے نجات دے دی ان کو بھی لوت کو بھی وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو بھی اجمعین سب کے سب کو ہم نے بچا لیا اِلَّا عَجُوزًا ہا ایک بُڑھیا فِي الْغَابِرِينَ پیچھے رہ جانے والوں میں اس کو ہم نے نہیں بچایا ثُمَّ دَمْ مَرْنَا پھر ہم نے تباہ و برباد کر دیا تدمیر تباہ و برباد کر دینا لآخرین باقیوں کو وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرًا اور ہم نے برسائی ان کے اوپر مَتَرًا ایک بارش یعنی خاص قسم کی بارش فَسَاعَ مَتَرُ الْمُنْزَرِينَ جن کو ڈرائیا گیا تھا ان کی بارش کتنی ہی بری تھی فیلِ تاجبِ سَاعَا کا لفظ کتنی ہی بری بارش ہوئی اِنَّ فِي دَا لِكَ لَآَيَا بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُ مُؤْمِنِينَ اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں تھے لفظی ترجمہ ہو گیا آسان ہے اس کی تفسیر بھی شروع کر دیتا ہوں قَذَبَتْ قَوْبُ لُوتِ لِلْمُرْسَلِينَ جُٹْلَایا لوت علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جب ان سے لوت علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو لوت علیہ السلام کو اللہ نے جو ان کا بھائی کہا تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ لوت علیہ السلام کے وہ نسبی بھائی نہیں تھے سسرالی تھے کیونکہ لوت علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو لوت علیہ السلام کے جتنے رشتدار ہیں وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے رشتداروں کے ساتھ ہی وہی رہ گئے تھے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی تو عرض شام سے ہجرت کر کے آئے تھے نا یہاں تو یہاں پر جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو یہیں لوت علیہ السلام کی اسی قوم میں شادی ہوئی اور جس میں لوت علیہ السلام کی زندگی گزری اور لوت علیہ السلام کی جو بیوی جو بوڑی ہو چکی تھی جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا وہ بھی اسی قوم کی تھی تو اس میں بھی وہی برائی تھی وہ خود تو ظاہر ہے زنا نہیں کرتی کیونکہ میں اس پر کافی کافی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ انبیاء کی بیویوں کا دامن پاک ہوتا ہے مشرک ہو سکتی ہے مگر وہ زانی نہیں ہوتی اس پر کافی ڈیٹیل سے میں بات کر چکا ہوں تو لوت علیہ السلام کی جو یہ قوم تھی یہ سسرالی قوم تھی اس لئے سسرالی رشتہ ان سے قائم ہو چکا تھا پھر آگے اس میں لوت علیہ السلام کی اولاد ہوئی بیٹیاں ہوئی بیٹے ہوئے جو بھی آگے کسی قوم میں آپ رہتے ہیں تو وہ قوم اس لحاظ سے ان کی قوم بن گئی تھی سسرالی قوم تھی زیادہ تر حضرات اس طرف گئے ہیں تو اخوہم اس لئے اللہ نے ان کو ان کا بھائی کہا یعنی قومی اعتبار سے اور قوم بھی نصب والا نہیں بلکہ سسرال والا لوت علیہ السلام نے کہا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو میں تمہاللئے پیغمبر ہوں امانتدار تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وَمَا سَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اور میں اس دعوت پر تم سے عجر کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا اِن عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنَ عَجْرِ تو صرف رب العالمین کے ذمہ پھر لوت علیہ السلام نے قوم سے کہا تمام جہان والوں میں تم واحد ہو جو مردوں کے پاس آتے ہو دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جہان میں کوئی اور بھی مردوں سے بتفیلی کر رہا ہوتا تو پھر ٹھیک تھا یہ یہ مطلب نہیں ہے کسی بھی برائی کی برائی جو ہے نا اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تم جو یہ جرم کر رہے ہو دبل جرم ہے کیونکہ برائی جب قومن ہو جاتی ہے نا تو بھی برائی تو برائی ہی رہتی ہے لیکن اس میں انسان کہتا ہے کہ سب کرنے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں جرم تو وہ بھی ہے بھائی سب اگر برا کرنے ہیں تو برائی حلال تھوڑی ہو جاتی ہے اس سے لیکن کوئی بھی نہ کر رہا ہو پھر اکیلہ کوئی کر رہا ہو تو اس میں اس کو زیادہ بڑا تانہ دیا جاتا ہے تو لوت علیہ السلام نے بھی یہ بات قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے قوم سے کہا کہ یہ تو ما سبق اکم بہا من احدی من العالمین آدم سے لے کے آج تک کسی قوم نے یہ جرم نہیں کیا ہے یعنی بڑے بڑے مجرم دنیا میں آئے لڑکوں سے بتفیلی تو کسی نے بھی نہیں کی یہ اتنا گندہ اتنا پلید اتنا غلیز عمل ہے کہ یہ کام تو بڑے سے بڑے مجرموں نے نہیں کیا ہے نیچر سے ہی میچ نہیں کرتا یہ کام تو تم نے وہ گندہ کام شروع کر دی ہے جو کوئی بھی دنیا میں نہیں کر رہا تو یہ اس برائی کی شنات کو بڑھانے کے لیے شنات کا مطلب اس کی برائی کا برائی کا برا ہونے کو ہائلائٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ برا تم کر رہے ہو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اور تم چھوڑ دیتے ہو اس مخلوق کو جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی یعنی تمہاری بیویاں یعنی عورتیں جس کو بیوی بنا کے ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کی جاتی تو یہاں بیویاں کا مطلب جو نکاح کر کے تمہاری بیوی بن سکتی ہے اس کو کہتے ہیں ما یعولو علیہی کے اعتبار سے ازواج کہا کیا مطلب عورت جو ہے وہ بیوی بن سکتی ہے تو فیوچر میں جو بن سکتی ہے اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ کئی بار میں اس کی مثالیں دے چکا ہوں کہ کوئی کام ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے تو آج ہم اس کا اس پر اطلاع کر رہے ہوتے ہیں کوئی فیوچر میں ہوتا ہے تو پہلے سے اس کو وہ نام دے دیا جاتا ہے ما یعولو علیہی کے اعتبار سے یہ اسطلعہ استعمال ہوتی ہے تو تم اپنی بیویوں کو یعنی ان عورتوں کو جو تمہاری بیویاں بن سکتی تھیں نکاح کر کے ان کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس جاتے ہو بلکہ اصل باتی ہے کہ تم ہو حسد تجاوز کرنے والے یعنی تمہارے پاس اس کا کوئی عذر ہے نہیں کیونکہ وہ عذر بھی دیتے تھے کہ ہم مجبور ہیں ہمیں رغبت ہی نہیں ہے جیسے قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے لوت علیہ السلام کے قوم نے کہا ما لنا فی بناتی کا من حق ہمیں آپ کے جو قوم کی بیٹی ہے نا ان میں کوئی رغبت ہے ہی نہیں تو اب یہاں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لوت علیہ السلام نے کہا نا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو تو اگر کوئی ہومو سیکشوال جو ہے ہومو سیکشوالٹی میں پڑھا ہوا ہو اور وہ مردوں کے پاس بھی جاتا ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جرم ہلکا ہے کیونکہ میں تو دونوں کی طرف جاتا ہوں تو اصل مقصد یہاں پر یہ ہے کہ تمہاری فطرت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ عورت جو آدمی مردوں کی طرف جاتا ہے عام طور پر وہ عورتوں میں اس کو رغبت رہتی نہیں ہے بلفرض اگر رغبت رہتی بھی ہے تو بھی وہ مجرم ہے کیونکہ اصل جرم یہ نہیں ہے کہ عورت کو چھوڑ کے مرد کے پاس جانا اصل جرم یہ ہے کہ مرد کے پاس جا کیوں رہا ہے وہ تو یہ اصل جرم ہے دوسری صفت کو ہائلائٹ کرنے کے ایک بڑا مقصد یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن میں کہ جو لوگ مردوں سے بدفعلی کرتے ہیں عام طور پر ان میں عورتوں سے رغبت ہی ختم ہو جاتی ہے یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے آج بھی آپ ریسرچ کریں تو جو اس طرح کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو عورت میں رغبت ہی نہیں رہتی علوت علیہ السلام فرمانے جس اللہ نے تمہارے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جس کام کے لیے تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا تاکہ توالد و تناسل کا سلسلہ چلے اس کو تم چھوڑتے ہو اور جس کو پیدا نہیں کیا اس کی طرف جا رہے ہو تو یہ ہے نیچر اور فطرس سے بغاوت لہذا تم حدود سے تجابس کرنے والے لوگ ہو قوم جواب میں کہنے لگی علوت اگر تو باز نہ آیا تو تو ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جو نکالے جاتے ہیں بستی سے تجھے جلاوطن کر دیں گے ایک جگہ آتا ہے پتھروں سے مار کے حلاق کر دیں گے اور ایک جگہ جلاوطنی کے تانے دیئے انہوں نے تو وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہومو سیکشوالیٹی ہومو سیکشوالیٹی کے عادی لوگ ہوتے ہیں یہ دماغ میں ان کے خواہش ایسے بھوت سبار ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر ان دلائل کی دنیا میں ان کو بات سمجھانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ خواہش کے آگے انسان دلائل نہیں سنتا تو آج دیکھ لیں دنیا میں ہومو سیکشوالیٹی کے جو لیگل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں ہم یہ دلیل دیا کرتے تھے تو گدے گھوڑے بھی یہ کام نہیں کرتے لیکن آپ ان بدبختوں کو دیکھیں انہوں نے جنگلوں میں جانوروں کی بھی کوئی ویڈیوز بنا لی ہیں اور اب کہتے ہیں نی جی یہ تو جانور بھی یہ کام کرتے ہیں حالکہ آج سے پہلے کسی نے اس کائنات میں کسی جانور کو یہ حرکت کرتے بھی نہیں دیکھا کہ میل کا میل سے جو ہے وہ کانٹیکٹ ہو لیکن جب انسان ہیوانیت پہ اترتا ہے تو پھر ریپوٹیں بھی بنا لیتا ہے بیٹھ کے تو ہو سکتا ہے انہوں نے گدے گھوڑوں کو جو ہے نا یہ عمل زبردستی مجبور کیا اور سکھایا اور پھر ان کی ریپوٹیں تیار کر لی ہو تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ لوت علیہ السلام تو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اس پوری کائنات میں تمام جہانوالوں میں صرف تم ایک ایسی قوم ہو جو یہ کام کرتے ہو باقی دنیا میں کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا تو اس سے بھی بڑھ کر جو اصل بات ہے وہ یہ کہ کوئی مخلوق یہ کام نہیں کرتی گدے گھوڑے کتے بلے بھی یہ کام نہیں کرتے بندر بھی یہ کام نہیں کرتے جو انسانوں نے ہومو سیکشوالیٹی کے نام پیجز گندگی کو سوسائیٹی میں فروغ دینے کی کوشش شروع کر دی ہے جو وہ کام گدے گھوڑے بھی نہیں کرتے ہیں کوئی جانور بھی نہیں کرتا یہ کام تو جب انہوں نے دھمکی دی ہے نا کہ ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے تو لوت علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے عمل سے نفرت کرتا ہوں لوت علیہ السلام یہ اس لئے بھی کر رہے تھے تاکہ اللہ کے سامنے اپنی ورات کو ظاہر کر دے اے اللہ میں اس جرم قوم کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہوں مجھے یہ عمل بلکل پسند نہیں ہے ربی نجینی اے اللہ تو مجھے بھی نجات دے دے وہ اہلی اور میرے گھر والوں کو بھی مما یا ملون اس عمل سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے گھر والے تو ان میں عورتیں تھیں بیٹیاں تھیں تو وہ عورتوں کے ساتھ تو یہ زنا کے عادی بھی نہیں تھے تو یہاں مطلب یہی ہے کہ اس عمل کے انجام سے اس عمل کا جو وبال آنے والا ہے اس وبال سے اللہ تو ہمیں بچا لے اس عمل کی نحوست سے تو ہمیں بچا لے فنجئیناہو اللہ کہتے ہیں ہم نے لوت کو بچایا وَأَهْلَهُ اور لوت کے گھر والوں کو بھی اجمعین سب کے سب کو ہم نے نجات دے دی اللہ عجوزاں مگر ایک بڑھیا کو فی الغابرین جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پیچھے رہ جانے کا مطلب کیا لوت علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بستی چھوڑ کر نکلیں تو جب لوت علیہ السلام گئے ہیں تو اللہ نے کہا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا تو کیونکہ وہ بڑھیا بھی نکلی لوت علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا کیونکہ اس کو یقین نہیں تھا پتہ نہیں عذاب آرہے کے نہیں آرہا تو اللہ نے مقدر میں لکھا تھا کہ پتھر اس کو بھی لگے گا یہ بھی ہلاک ہوگی اور وہ لڑکوں کو لڑکوں سے بدفیلی کا راستہ ہموار کیا کرتی تھی ان کو مخبری کیا کرتی تھی فَمَّ دَمْ مَرْنَ الْآخَرِينَ پھر ہم نے باقی جتنے بھی تھے آخر کا مطلب ان کے علاوہ جتنے تھے سب کو تباہ و برباد کر دیا اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی فَسَاعَ مَتَعُ الْمُنْزَرِينَ جن کو ڈرائیا گیا تھا ان کی بارش کتنی ہی بری بارش تھی یعنی پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر اِنَّ فِي دَالِكَ اللَّا آیا بے شک اس بات میں بہت بڑی نشانی ہے وَمَا كَانَ اَكْثَرْهُمْ مُمِنِينَ اور ان میں اکثر لوگ مومن نہیں تھے وَإِنَّ رَبَّكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تیرا رب زبردست غالب اور رحمت والا ہے غالب دیکھو کیسا غالب ہے کہ ایسی بڑی قوم کو اس نے پتھروں سے حلا کر دیا اور رحمت والا بھی ہے کہ اپنے نیک بندوں کو کیسے اس عذاب سے اس نے